بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تنظیم میں نو کا نوٹفکیشن ہو گیا ہے یہ تنظیم سازی ایک معمول کا عمل ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ شروع ہوگا ہو رہا ہے یہ شروع ہوگا کیوں ہے اس حوالے سے ہم اپنے شورکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں معاملہ ہے کہ یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے کیارہ سال سے راجہ فروق حیدر خان اس جماعت کے صدر تھے لیکن جب ان کو تبدیل کیا گیا ہے تو ان کے حامی جو اپنی سینئر لیڈرشپ پہ ان کی کردار کوشی پہ اترائے ہیں آج ہی جو راجہ فروق حیدر ہیں انہوں نے میاں نواز شیف سے لندن میں ملاقات بھی کی ہے اس کا بھی اندرونی سٹوری جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہاں ہوا دوسری جانب جو ازاد حکومت ہے جس کو مارز وجود میں آئے چار ماہ کے قریب ہو چکے ہیں لیکن ان میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں پچھلے دنوں صدر ہیں جو بریسل سلطان ممود چودری انہوں نے ایک زہرانہ دیا جس میں ستارہ ارکان اسمبلی وزارہ نے شرکت کی وہاں پر کچھ وزارہ نے اور ارکان اسمبلی نے شکایت کی کہ جو وزیر اعظم ازاد کشمیر ہیں وہ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کی بات نہیں سن پا رہے اس پر جو صدر بریسل سلطان ممود چودری ہیں انہوں نے کہا کہ ازاد حکومت اس وقت تک عوام میں کوئی تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اس پر وہ ایکشن لیں گے اور بات کریں گے مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ اس پر کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو مسلم لیگ نون اے جے کے میں تنظیم نوکہ معاملہ کا حدہ پہنچا ہے اور اس پر کیا ہو جا رہا ہے جی میڈم سپیکر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں پچھلے دنوں آپ نے صدارت تبدیل کی اور اس پر کوئی واویلہ نہیں ہوا اسی طرح پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا کہ ان کے صدر جو برسل سلطان محمود چوری تھے وہ جب صدر ریاست بنے تو صدارت تنویر علیہ السلام کو صدر بنا دی گا کوئی اس طرح کا مضامت یا رد عمل دیکھنے میں نہیں ہے راجہ فروق ایدر خان کو جب سے انہوں نے تنظیم تحلیل کی ہیں جو ان کے خامی ہیں وہ بڑے سیخ پاہ ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں اپنی قیادت پر یہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کسی حجوم کا نام نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی لیڈرشپ سے لے کے ورکر تک ٹرین پولیٹیکل ورکرز کی جو ایک واحد تربیتگاہ ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی ہے جو حکومتی عدے ہوتے ہیں اور پارٹی کے عدے ہوتے ہیں وہ کسی کی وراست نہیں ہوتے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ٹینئور رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی اس عدے پر ہو اگر میں تھی یا میرے بعد کوئی ہے تو اسے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص عرصے کے بعد اس کا وعدہ تبدیل ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا آپ نے کمپیر کیا پاکستان پیوز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو پاکستان پیوز پارٹی کے وہ صدر ہمارے تبدیل ہوئے کہ جو ایک کامیابی کے بعد انہوں نے ایک بھرپور سیاسی انتخابی مہم چلائی اور پاکستان پیوز پارٹی کو دوسری بڑی سیاسی جماعت بنایا اور انتخاب کے بعد اس انتخاب میں جی اس انتخاب کے بعد اور پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ انہوں نے ان کو قائد حضب اختلاف کا پورٹ فائلیو دیا اور جو دوسرے ہمارے سینئر لیڈر تھے چودری یاسین صاحب کو پارٹی صدر بنایا اور اسی طریقے سے یہ مسلم لیگ نون میں یہ جو بات چاہ رہی ہے تبدیلی کی اور ایک نوٹفیکیشن ہوا ہے جس میں شاغلام قادر صاحب اس اورگنازی اورگنازی کمیٹی کے ایک کو ہیڈ کرے اور اس میں دیگر میمران بھی ہیں تو میں نے سمجھ دی کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو کوئی اس ارگنازی کمیٹی پر یا اس تبدیلی پر کوئی خدشات ہوں گے یا تحفظات ہوں گے راجہ فاروق حیدر صاحب ایک لمبے عرصے سے پارلمان کا حصہ ہیں اور انہوں نے ایک لمبا اور طویل عرصہ مسلم لیگ نون کی سیاسی جماعت کی ستارت کی اور انہوں نے اس جماعت کو کھڑا کی اپنے پاؤں پر میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن جو تبدیلی قبول کرنی چاہیے جی تبدیلی بڑے احسن طریقے سے قبول کرنی چاہیے بلکہ انہیں اس کمیٹی میں وہ بھی ہیں انہیں اس کمیٹی میں موجود ہو کر جو آئندہ کے لیے ان کی بننے والی ارگنازیشن ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک بہترین ارگنازیشن بنا کر سامنے لانے چاہیے کہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے انتہابات کے بعد سے ہی جب سے مسلم لگنون کو شکست ہوئی انتہابات میں جو مسلم لگنون سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی تھی ایجے کی وہ صرف چھے نشستوں پر آ گئی تو اس کے بعد ہم سن رہے تھے کہ نون لگن میں تنظیم نو ہو رہی ہے لیکن جب تنظیم نو کی بات کی جاتی ہے تو ہم بھی کر رہے تھے میڈیا میں بھی بات ہو رہی تھی تو جو فروق حیدر کے حامی ہیں وہ بڑا اتراز کر رہے تھے اب جب نوٹیفکیشن ہو گیا ہے تو جو راجہ فروق حیدر خان کے حامی ہیں وہ سینئر نیلرشی پر الزام تراشی کر رہے ہیں چوئی سامو جو یہ بتائیے گا یہ تو ممول کا عمل ہوتا ہے آپ کی پارٹی میں گیارہ سال ہو گئے تنظیم نو نہیں ہوئی تھی اب تنظیم نو ہو رہی ہے تو اس پہ اتنا واویلہ کیوں مچایا جا رہا ہے یہ بہت مہربانی ہے آپ کی شکریہ آپ نے مجھے نوٹیفکیشن ہوگا میں لیا حمد یہ ہے کہ یہ کوئی کسی کی بخالکتی ہی آمائی بھی بہت نہیں ہے بلکہ کسی کی بات ہے کہ پانچ سال بعد تنظیم نو ہوتی ہے تھی تو تیس تنظیم ہم نے ہوئے گیارہ سال کے ہیں اور بہتر ہی آپ کو پتا ہے کہ ٹائم پر تنظیم ہوگا نہ ہو تو پڑا تنظیم ہوتے ہیں کارونی طور پر تنظیم ہوتے ہیں تو ٹائم پورا ہو چکا تھا اس لئے یہ فاروق حیدر خساب کی تنظیم مندی سے ایک ہم نے ان کے ٹھیک ہے چوزی محمد عزیز صاحب یہ بھی جو فروق ایدر کے حامی ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ تمام سینئر لیڈرشپ ہے جو وہ حکومت میں تو ہمارے ساتھ رہی لیکن انہوں نے ساشیں کئی الزامات لگائے جھوٹے الزامات لگائے اس طرح کی کوئی بات بھی ہے میں ایسی بات نہیں فاروق ایدر صاحب نے خود لیکھ سکتا ہے جی چوزی صاحب آپ میری بات سن پا رہے ہیں یہ سن رہا ہوں فاروق ایدر صاحب نے خود لیکن لکھا تھا کہ تمزیمیں نو کی جائے ٹھیک ہے اس میں پھر سادش کی کونسی بات رہے چاہتے ہیں آپ نے کوئی سادش نہیں کی یہ میرٹ پہ مطالبہ تھا جس میں راجہ فروق ایدر نے بھی یہ مطالبہ تھا کہ تمزیمیں نو کی جائے یہ لیکن لکھا ہم نے بطور سادش پارٹی اب وویلہ کو مچایا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ پارٹ یہ آپ پر شور کیوں کیا جا رہا ہے وویلہ کیوں مچایا جا رہا ہے جو راجہ فروق ایدر کے حامی ہیں وہ اس کو سادش سے تعبیر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شور کر رہے ہیں وہ فہدار اچھے سب کی آواز کٹ رہی ہے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں ان کے لئے کوئی میسج ہے آپ کی طرح سے یہ انہیں یہ کہ پارٹی کے اندر اتحاد و اتفاق رکھنا چاہیے پارٹی کی مضبوطی پر کام کرنے چاہیے اور فاروق ایدر صاحب غیر صدر رہے ہیں انہیں ان پر اعتراض نہیں کیا اب بھی تندیمہ نو ہوگی بطار ایک بانتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی سادش ہو گئی یہ تو وہ ضرورت تھی آئینی ضرورت تھی آئینی ضرورت تھی آواز چوئی صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے جی راشر یکوب آپ نے چودی محمد عزیز صاحب کی بات چیز سنی کہ وہ سینئر رہنماں ہیں مسلمی قنون اے جے کے کے بڑا دڑا ہے اس میں بڑا گروپ تو انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے جس کے تحت تنظیم انہیں ہو رہی ہے تو یہ گیرہ سال ہو گئے تھے راجہ فروق ایدر صاحب سے جب سے مسلمی قنون اے جے کے کا قیام وجود میں آیا اس وقت سے راجہ فروق ایدر خان صادر ہیں لیکن اب جب ان کو جب تنظیم انہوں کا کہا جا رہا ہے ان کو ہٹایا گیا اور تنظیم تحلیل کی گئی تو اس پر بڑا ردے مل آیا بلکہ راجہ فروق ایدر خان کا جو ٹیوٹر ہے وہ مختلف قسم کے اشار اوگل رہا ہے کبھی وہ لکھتے ہیں اپنے منافق کی نشانیاں کیا ہیں کبھی اس طرح کی چیزیں یہ مسلم لیگ نون اے جے کے میں کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحظیٰ صاحب آپ کا شکریہ اور جو چودری صاحب نے بات کی چودری عزیز صاحب نے کہ راجہ فاروق ایدر صاحب نے ہی خط لکھا تھا وہ خط اس بنیاد پر لکھا تھا کہ چیف ارگنائزر تھے مشتاق مناز صاحب اور مشتاق مناز صاحب چونکہ بہت متارک تھے اور اپنی پارٹی کی عادت سے بھی قریب تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ صورتیار کہیں دوسری طرف چلی جائے گی اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں میرے لیے تو انہوں نے پھر یہ خط لکھا کہ تنظیم نو کی جائے تاکہ مشتاق مناز صاحب کا جو حدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس ویے سے سازش کی بنیاد تو راجہ فاروق ایدر صاحب نے خود رکھی تھی اور پھر جو گیارہ سال والی آپ بات کریں آپ دیکھیں گیارہ سالوں میں کوئی پارٹی اجلاس آپ دیکھیں کبھی کوئی سنا ہو آپ چونکہ اخبار کو بھی دیکھتے ہیں ایڈیٹر بھی ہیں کبھی کوئی رپورٹ آئی ہو کہ مسلم لیگ نون ازاد کشمیر میں کوئی ایسا پارٹی کا اجلاس ہوا ہو جہاں کارکون کھل کے بولے ہوں حکومت میں رہے کہ جو ڈکٹیٹر شپ مسلم لیگ نون راجہ فاروق ایدر صاحب نے قائم کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو بہت زیادہ غم و غصے کے عالم میں تھے اور کتنے وزراء آپ دیکھیں کتنے وزراء سے آپ پوچھیں بات کریں ترقیاتی فانڈز کے حوالے سے لوگ رو رہے تھے اور راجہ فاروق ایدر صاحب ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے جس کی ویعت سے آپ دیکھیں کہ وہ پھر شکایات بڑھتے بڑھتے پھر اس ساتھ تک آگے لوگ تو دعائیں کرنا شروع ہوگے کہ یہ پارٹی جو ہے نام تنظیم نو اور کوئی اور صدر آئے نہیں دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت یہ اختلافات اختلافات اس وقت بھی تھے لیکن اس وقت کھل کرنی سامنے آئے جب سے تنظیم نو کی بات ہوئی تو اس پر ایسے لگتا ہے کہ نو جیسے پی ٹی آئی ایجکے میں تین دڑے دو تین دڑے مسلمن نون میں بھی بنتے نزل دڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ راجہ فاروق ایدر صاحب آپ جانا پارٹی صدر نام بنے سکے کیا اس وقت حکومتی دباؤ تھا لوگ کے کام کارج ہوتے ہیں اس وقت دیکھیں نا وہ تو پارٹی دباؤ مسلمن بھی تھا اور وہاں چونکہ حکومت میں تھے پرائم نیسٹر تھے وزراء وہاں متعائی تھے وزراء کو اس طرح سے فانڈز اور معاملات کے متعجی تھی اس وجہ سے یہ خموشی تھی اس وجہ سے لوگ خموش تھے لیکن شکایت کرتے ہیں اس وقت بھی شکایت کرتے ہیں تو کس سے کرتے آئے تو جو نا راجہ فاروق ایدر صاحب نے مشتاق محناز صاحب کی مخالفت میں ایک خط لکھا تو اس میں تنظیم نو آئے دیکھیں کہ کتنے دنوں سے راجہ فاروق ایدر صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے دنوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی میری ملاقات ہو جائے آج ملاقات ہو گئی ہے اب وہ وطن میں واپس آ جائیں گے نہیں ملاقات کا کیا سمجھتے ہیں کیا متوقع نتیجہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گا یا یہ تنظیم نو کا فیصلہ واپس ہوگا یہ تو راجہ فاروق ایدر صاحب آئیں گے تو پتا چلے گا ویسے اس کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے مسلم نیگنون اے جے کے جو ہے اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں لیکن یہ ری آرگنائز کرتے کرتے کہیں دھڑے بندی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے یہ کتنا امکان ہے بلکہ دھڑے بندی کا شکار ہو سکتی ہے کتنا امکان موجود ہے اس میں میں سمجھتا ہوں زیادہ امکان ہے کہ راجہ فاروق ایدر صاحب ریکٹ کرنے والے آدمی ہیں ری ایڈر کیا کریں گے پارٹی کے زیادہ لوگ جس طرف جائیں گے وہ کام ہوگا اس وقت تو بڑے لوگ جو ہیں شاہ غلام قادر چودری محمد عزیز ڈاکٹر نجیب نکی راجہ مشتاق منحاس یہ جو سینئر جو دی تارک فاروق تارک فاروق صاحب سب سے زیادہ مطابق یہ جو پانچ چھے بڑے لوگ ہیں جو ازاد کشمیر کے نون لیگ کے بڑے رینما ہیں تو یہ تو ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں اس میں راجہ فاروق حیدر پھر کیا کر پائیں گے میرے خیال میں شاہ صاحب چونکہ بڑے وہ گیم کرنے والے آدمی ہیں اور وہ اس دفعہ گیم کر دیں گے ان کے ساتھ اس دفعہ گیم کر دیں گے چودری عزیز صاحب سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے جی چودری محمد عزیز صاحب یہ بتائے گا کہ اب تنظیم نو کامل شروع ہو گیا ہے راجہ فاروق حیدر خان نے آج جو میاں نواز شریف ہے انہوں سے لنڈر میں ملاقات بھی کی ہے کل پرسوں وہ واپس بھی آ جائیں گے پاکستان میں تو یہ جو تنظیم نو شروع ہونے جا رہی ہے تو آپ بہ حسن و خوبی اس کو ری آرگنائز کر پائیں گے یا جس طرح پی ٹی اے بھی دھڑے بندوں کا شکار ہو گیا ہے تو آپ کی پارٹی بھی کہیں خدانہ خاصتہ دھڑے بندی کا شکار تو نہیں ہو جائے گی جناب گزارہ یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے آج ملاقات کیا لیڈر سے کی ہے اور آم صاحب کے لیڈر میاں نواز شریف ہے ٹھیک ہے تو ان کی بنائی ہوئی آرگنائزن کمیٹی بھی میاں صاحب کی بنائی ہوئی ہے اور وہ پارٹی کے قائد ہیں تو انشاءاللہ یہ تنظیم نو جڑی ہے اس نے خوبی بہت اچھے طریقے سے اتحاد و اتفاق سے ہم اس کی تنظیم نو انشاءاللہ کریں گے جی چوئی صاحب یہ ابھی جب جو اختلافی باتیں ہیں جب یہ آئیں گے واپس تو راجہ فروق ایسا آپ کی ملاقات ہنستے ہوگی تو یہ جو اختلافات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اس کی روک تھام بھی ہوگی جو سینئر لیڈرشپ پر الزامات لگائے گئے کہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ سازش کر رہی ہے اس طرح کے اس کا صدع باب بھی ہو پائے گا یہ ضرور صدع باب ہوگا میٹنگ کریں گے ماروک عزر صاحب کریں گے اور جس طرح میاں صاحب دو ماہ میں کہا گیا ہے نوٹیفکیشن میں کہ اس کی تنظیم سازی کریں آپ تو دو ماہ میں تنظیم سازی ہو جائے گی مسلمی نون کی بہت شکریہ چوزی محمد عزیز صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا جی میڈم سپیکر یہ آپ نے دیکھا کہ چلو اس پہ تو ہم بات کریں گے مزید بھی کہ یہ نون لیگ والے جو ان کے پارٹی کا معاملہ ہے تو وہ تو کرتے رہیں اس معاملے میں میں ایک بات آپ عزیز صاحب سے بات کر رہے تھے جس طرح کے یہ تاثر ہے نا کہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے اب چونکہ وہ صدر نہیں رہے تو جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کام جاب کرنے کے لیے وہ کام کریں بلکل ٹھیک اپنی وہ کمپین چلائیں اگر چوزی عزیز صاحب ہیں تارک فاروق صاحب ہیں محنات صاحب ہیں نجیب صاحب ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں تو ابھی تو ان کو وہ رائٹ ہے تو وہ یہ جمہوری پولیٹکل پارٹیز میں یہ کمپین کی جاتی ہے سوال یہ ہے نا کہ جمہوریت ہے پارٹیوں کے اندر نہیں لیکن چلے جب فیصلہ یہ اوپر سے آنا ہے نہیں نہیں فیصلہ اوپر سے آنا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے پانچ شے لوگ جو اس کے کانی ریٹ ہیں پارٹی صدارت کے وہ شاگلام قادر ہیں یا کوئی اور ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے بطور صدر اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کے لیے کمپین کریں یہ سازنی ابھی جو اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں میڈم سپیکر کہ جو ازاد حکومت ہے اس میں پہلے دن سے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے تو پہلے کیابنٹ کا اجلاس بلایا گیا اس میں لوگ نہیں گئے دس بارہ لوگ نہیں گئے ابھی پچھلے دنوں جب وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تو گیارہ لوگ نے اس میں شرکت نہیں کی پھر نرازگیہ ازاد کی اس کے بعد جب کھانا دیا گیا جو صدر ریاست امرسل سلطان محمود سترہ لوگ وہاں اس میں اشریق ہوئے پندرہ تو بنفس نفیس موجود تھے اور دو لوگ آن لائن انہوں نے شرکت کی تو اس پر جو ہمیں جو رد عمل مسئول ہوا ہے جو حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی گی پی ایڈی کی طرف سے کہ جی یہ ہم نے جو ملاقات کی تھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو ازاد کشمیر میں گورمیٹ بنی ہے تو دیکھیں جب ایک پولٹیکل پراسس میں آپ کو ایک سیاست کرنی پڑتی ہے یہ شروع سے یہ سازش کا ایک ماحول ہے یہ سیاست نہیں ہو رہی سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پاکستان کی انہوں نے ازاد کشمیر میں بھی وہی پریکٹس کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے پنجاب میں کی تھی یا دیگر صوبوں میں کی تھی تو دیکھیں ازاد کشمیر کے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہاں کے جو حالات واقعات ہیں وہ دوسرے صوبوں سے برکل مختلف ہیں یہاں جو ہمارا عام ورکر بھی ہے اس میں جو سیاسی فامت تفہیم ہے جو سیاسی شعور ہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بہت بہتر ہے تو یہاں اس طرح کی ڈمی قسم کی گورنمنٹ نہیں چال سکتی تھی کہ جس طرح کی انہوں نے پریکٹس کی اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر پی ٹی آئی کے وزیر آزم ہے تو کیا جو اس وقت جو صدر ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے تو کیا پاکستان پیوز پارٹی کے دورے حکومت میں جب ہماری حکومت کے دوران جو صدر ریاست دعوت دیتے تھے تو کیا ہمارے وزراء کرام نہیں جایا کرتے تھے تو کیا وہ شرکت کے بعد پی آئی ڈی کی طرف سے وضاعت آتی تھی تو جناب بات یہ ہے کہ اس گورمیٹ کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ایک رحم و کرم پہ ہے ہوا کے جھوکے پہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے بنایا تھا نیازی صاحب کو وزیر آزم تو اس کے وقت انہیں اختیارات بھی دینے چاہیے تھے گورمیٹ کے اندر ایک گورمیٹ نہیں ہو سکتی اس گورمیٹ کے اندر دو گورمیٹ سرور چال رہی ہیں تین گورمیٹ سرور چال رہی ہیں تو آپ اس کے لیے جتنا آپ نے بے توکیر کر دیا ہے اتنے بڑے منصب کو ریاست کے تو خدا کے لیے یہ پی ٹی آئی کی حکومت چلتی مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن میں چونکہ سیاسی ورکر ہوں تو یہ جو وزیر آزم ہے یہ میرا وزیر آزم ہے وہ کسی بھی طریقے سے بن گیا ہے تو پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر کوئی بہترین فیصلہ کر لیں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورمیٹ نہیں چال سکتی اور یہ نہیں چال سکتی اب یہ جولائی سے لے کے اب تک دیکھیں کون سی ان کی ایسی پارلمانی پارٹی ہوئی ہے کون سا کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے یا کون سا ان کا بڑا کوئی کھانا ہوا ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے ایک ساتھ تھے یہ نہ ایک ساتھ تھے نہ بھی ہیں نہ یہ ایک ساتھ ہوں گے یہ ایک تماشہ انہوں نے بنا دیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو جتنے کرائم کیے ہیں ازاد کشمیر میں اس طرح کی گورمیٹ بنا کر انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑی ایک مزاق کرنے کی کوشش کیے کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے یہ کھلوار کیا ہے تو یہ چلتا مجھے نظر نہیں آرہا چلتا نظر نہیں آرہا نظام آپ کو میں بعد میں آپ کی طرف ہوں کو پوشنگا پیپس پارٹی اس موقع سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یا نہیں راشد یہ ہم دیکھا ہم نے دیکھا کہ دیکھیں بڑی امیدیں لوگوں نے لگائی تھی کیونکہ یہ جو پی ٹی این ای ایجی کے میں حکومت بنائی اس پر بڑی لوگوں کو حب دی گی تھی ہم چینج لے کر آئیں گے جو سابق وزیراعظم راجہ فروق اہدرخان کے جو غلطی ہیں ان سے سبق سیکھیں گے ہم لوگوں کو ڈلیور کریں گے اقتصاب کا بھی بڑا نعرہ لگایا گیا تھا شفافیت کا اور کہا جا رہا تھے یہ بہت زیادہ فنڈز ہیں جو پہلے آپ کو پتا ہے کبھی نو ارب رپیہ ہوا کرتے ترکیتی فنڈز ابھی وہ ٹھائیس ارب تک پہنچ گئے ہیں یہ عوام کے لوگوں کا پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے ایک تو جو غیر متوقع فیصلے ہوئے وزیراعظم کا جو فیصلہ اس میں وزیراعظم کے کمپین میں دو امیدوار تھے تو پھر کررا ایسے شخص کے نام نکلایا جس کا کوئی پہلے نام ہم نے نہیں سونا تھا اب ہم نے دیکھ چلو ہم نے دیکھا کہ بن گیا ہے وزیراعظم اب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے لیکن جو تین دڑے بن گئے ہیں اس میں سپورٹ نہیں کی جا رہی تو یہ نظام کیسے چل پائے گا جو وعدے کی ہیں لوگوں کے ساتھ کارکون نالاں بیٹھے ہیں ان کی سواب دیدی ایڈجسمنٹس اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بزنس نہیں ہو رہا دو جو سماہیوں کا بجٹ ہے ترقیتی بجٹ وہ بھی خرچ نہیں کر پائے نہ کوئی نیا منصوبہ لانچ کر سکیں کر سکیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ حکومت کتنی دیر چلے گی یا اختلافات ختم ہو جائیں گے میں سمجتا ہوں کہ جو وزیراعظم پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا نا سٹیٹس کو توڑا تھا بہت اچھا فیصلہ تھا ایک کارکون کو وزیراعظم بنایا تھا لیکن جس بندے کو وزیراعظم بنایا ان کو میرے خیال میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا اگر حکومت چلنے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کوئی حکومت کو کسی سے غطرہ نہیں ہے حکومت کو خطرہ خود وزیراعظم سے ہی ہے وزیراعظم صاحب خود پریشان ہے بیوروکریسی کو انہوں نے ایوی کر لی ہے وزیراعظم خود پریشان ہے وزیراعظم نے چار شیٹ قائم کی ہے اور وزیراعظم صاحب دعا کرتے رہتے ہیں کہ کابینہ اجلاس نو کابینہ اجلاس ہوتا ہے تو وزیراعظم شکایات کے امبار لگاتے تھے ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ تو صرف اپنی یونین کانسل کے وزیراعظم ہیں آپ ازاد کشمیت کے وزیراعظم لگتے ہی نہیں ہیں اور جو بیرسل سلطان صاحب نے ان کو دعوت دی کھانے پہ بلایا وزیراعظم کو سچ بات ہے کہ وہاں وزیراعظم نے شکایات کی لیکن جب واپس گئے دباؤ کے آیا انہوں نے کہا کہ آپ اس رکیوں آپ نے کیا ہے آپ ہمیں بتاتے یہ کرتے وہ کرتے اب وزیراعظم جانا واپس انہوں نے پی ای ڈی کے ذریعے خبر جاری کی کہ جناب ہم اپنے وزیراعظم کے ساتھ ہیں وزیراعظم کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وزیراعظم بھی اب بلیک میلنگ کر رہے ہیں وہ اپنے فانز کے چکر میں معاملات کے چکر میں لیکن وزیراعظم صاحب خود اتنے پریشان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ کیسے کام کی جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ پرانٹ نیسٹر پاکستان نے ان کو وزیراعظم بنایا ہے تو اب یہ ثابت قیوم نیازی صاحب نے کرنا تھا کہ میں جو وزیراعظم صحیح طریقے سے چلاوں گا تو وزیراعظم کا جو فیصلہ ہوگا وہ درست ثابت ہوگا تاکہ شاہین کو سر ڈار صاحب بھی کہیں کہ وزیراعظم نے واقع صحیح بندے کا انتخاب کیا تھا اب وزیراعظم صاحب اگر اس طرح کی بلیک میلنگ میں آتے رہیں گے صرف یونین کانسل تک محدود رہیں گے کام کاج کچھ نہیں کریں گے ایسے ہی اجلاسوں میں گبرائیں گے تو مشکل ہو جائے گی پھر یہ ناکام ہوں گے ان کو چاہیے کہ بولڈ سٹیپ لیں اپنی ٹیم میں ایسے لوگوں کو شامل کریں تاکہ وہ ان کو اچھے مشورت دیں بیوروکریسی میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں وزیراعظم میں اچھے اپنی ٹیم بنایا اپنی ٹیم ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے مثلا تنویر علیہ الساب جب اجلاس میں نہیں جاتے تھے تو وہ روز ادھر خود آ جاتے تھے پھر بیرسل صاحب کے پاس کبھی دوڑے کبھی ادھر دوڑتے تھے یہی دوڑتے دوڑتے تو ان کے کتنے ماں گزر گئے اب جو انہوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وزراء سہارے کبھی صدر ہے اس میں جا رہے ہیں کیا ہوا صدر کے پاس گئے ہیں تو پھر جو انہوں وزاد دینی کی کیا ضرورت تھی کیوں جو انہوں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور وزیراعظم صاحب مطلب پلاننگ کریں آپ دیکھیں گے وادی نیلم کے اگر میں آپ سے بات کروں کہ وادی نیلم لوگ جاتے ہیں کتنا مشکل ترین علاقہ ہے وہاں لوگوں کا جو وزر بسر ہے وہ ٹوریزم پہ ہے آپ درختوں کی جو کٹائی ہے وہ جاری ہے اس پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے تیس آزار درخت سالانہ بنیادوں پہ کٹے جاتے ہیں اور جب یہ درخت سارے کٹ جائیں گے تو کان جائے گا اس وادی نیلم کو دیکھنے وہ لوگ تو مر جائیں گے یہ اکومت بھی توجہ نہیں اس طریقے سے دے گی تو ان کو چاہیے کہ مختلف منصوبوں پہ کام کریں ٹوریزم پہ کام کریں لوگوں کی خوشحالی کے منصوبوں پہ کام کریں اور ترقیاتی منصوبوں پہ کام کریں تاکہ لوگ خوشحال ہوں ازاد کشمیر کو مادر ریاست کی طرف لے کے جائیں یہ جو انا کبھی جو انا فلان روٹ کیا فلان کی طرف جو یہ کرو وہ کرو جب یہ وزارت ہیں دو ان کانسل سے یہ نکلیں وزیراعظم صاحب انہیں اب یقین ہونا چاہیے کہ یہ وزیراعظم ہے اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم ہے اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم کی حیثیت سے یہ ڈلیور کرنے کے لیے کوشش کریں میڈم سپیکر یہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑا نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم کیونکہ سیاحت کا بڑا سکوپ ہے ایجے کے میں تو ہم اس کو فروغ دیں گے اس لیے یہ جو منسٹری ہے جو سلطہ ترویر لیاس نے لی تھی اور بھی بڑے بیشمار وعدے کیے تھے انہوں نے لوگ کو سہانے سپنے دکھائے گئے تھے کہ آپ اس بار پی ٹی کو ووٹ کریں تو آپ کو ہم آپ کا حق دیں گے ریلیف دیں گے عام آدمی کو ہم سہولت دیں گے آسانی اس کی زندگی میں پیدا کریں گے لیکن جب یہ جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے آپس میں یہ لڑتے ہی رہیں گے تو عوام کی طرف توجہ کون دے گا عوام تو اسی طرح پیس رہے ہیں مثلا جو پہلے کوئی مت چاہ دی تھی اس سے بھی برے علاقات میں چلے گئے ہیں تو پھر اس کا منطقی انجام کیا دیکھتی ہیں آپ دیکھیں جی یہ جو اس وقت ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کے موجودہ حکومت ہے یہ مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورمیٹ کو بنانے کے لیے انہوں نے ہر جائز اور ناجائز ہر بار استعمال کیا اس کا ثبوت وہ الیکشن کمیشن ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں پاکستان پیوز پارٹی اس کی نشاندہی کرتی رہی بار بار کرتی رہی کہ جو اس کے وزراء کرام نے یہ مارکیٹ لگا لی اور پورا پیسوں کا کیا چلے وہ ہو گیا اس کے بعد جو انہوں نے لینگویچ استعمال کی اور جائز ناجائز طریقہ استعمال کر کے گورمیٹ بنا لی اب اس گورمیٹ بننے کے بعد وزیراعظم صاحب کی رٹ ان کے اپنی پارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی آپ کے خود آپ کے ساتھ نہیں کھڑی اور اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی یا تو ان میں خود اتنی صلاحیت ہوتی اتنی اہلیت ہوتی کہ وہ آپ خود فیصلے کرتے اور بولڈ جیس طرح کے بولڈ فیصلے کرتے اور ساری کمان خود سمال لیتے پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر ہوتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہئے کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے جب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنے اختیارات خود استعمال کرنے یہ ہمیشہ ایک سیاسی ورکر کے لیے یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اختیارات لا کر کوئی نہیں دیتا اگر آپ جائز طریقے سے بیٹھے ہیں تو اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کریں یہ ذیتی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کابینہ کے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہو رہی یہ ازاد خطے میں رہنے والے تمام کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ ذیتی کا شکار لائر اف کنٹرول کے اس طرف بیٹھے ہوئے عوام میں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میڈم سپیکر سے یہ پوچھیں گے یہ جو پی ٹی حکومت میں اختلافات ہیں ان اختلافات کا پیپس پارٹی فیدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یہ نہیں ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیری میں جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس میں اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے یہ اختلافات کا منطقی انجام کیا ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے تذیعہ کا راشد یکوب سے راشد جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات کی تو بات آپ نے کر دی وزیراعظم کو بھی آپ نے کہا کہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ وزیراعظم ہے آپ تو ہیں جی وزیراعظم سردار لیکن یہ جو اختلافات شروع میں ہی سر اٹھا لیتے ہیں پہلے تو تنویر لیاس گروپ نراز ہو گیا اس کے بعد برسی سلطان محمود نے اپنی ایک سٹرینٹ شو کی کہ میرے ساتھ ستنہ لوگ موجود ہیں تو اس پہ بڑی بے چینی پائے جاتی ہے جو توقع کر رہے تھے لوگ کے ہمارے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کدھ اپنے جگڑے ختم نہیں کرتا ہے لیکن یہ جو صورتحال ہوتی اس طرح کی زیادہ دیر چل نہیں پاتی اس کا کوئی نہ کوئی تو منطقی انجام ہونا ہے تو آپ کو اس کا منطقی انجام کیا نظر آتا ہے ایک تو انجام ہے کہ یہ شیروش شکر ہو جائیں مل جائیں آپس میں اور مل کر عوام نے انہیں ووٹ دیئے ہیں لوگوں کی خدمت کریں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا کوئی دوسرا انجام ہو تو کیسا انجام ان کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا نظر آتا ہے دیکھیں جب وزیراعظم مضبوط ہوتا ہے نا طاقتوار ہوتا ہے تو کوئی اختلافات کی بات ہی نہیں ہوتی ہے پھر مطلب آپ جو اختلاف والی بات ہوتی ہے جہاں کے پرائم منسٹر کو وزیر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جی یہ پرابلم ہے تو وہ فوری حل کر دیتا ہے اس کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے اور وزیراعظم کے لیے مسئلہ بھی کیا ہے کہ جب مختلف علاقوں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو مسئلے حل کرتے جائیں آپ کیوں جو نہ ان کو زیادہ دیر لنگران کر رہے ہیں اس کی ویعہ سے چونکہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ باقی وزیراعظم اٹھاتے ہیں اور جب اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر باقی جو قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ قیوم نیازی صاحب وزیراعظم بنیں وہ پھر برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اگلے تین مہینوں میں اگر انہوں نے اپنی مضبوطی نہ دکھائی انہوں نے اپنی وزراء اپنی ٹیم کو مضبوط نہ کیا ان کے اختلافات دور نہ کیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قیوم نیازی صاحب کے لیے اگلے جو تین مہین ہیں اس کے بعد مشکلات مزید بڑھیں گی اس وقت ہم اسے ٹیلی فل لینڈ پر موجود ہیں سینئر پارلیمنٹرین وزیر لوکل گورنمنٹ خواجہ فاروق احمد السلام علیکم خواہ صاحب والاکم سلام جناب خواجہ فاروق احمد میرے نام آجی فاروق احمد ہی کہا ہے میں نے خواجہ فاروق احمد صاحب اچھا یہ بتائیے گا خواجہ صاحب خواجہ صاحب یہ بتائیے گا ہم بات کر رہے تھے پہلے راجہ فاروق احمد کی تو آپ کا نام تو خواجہ فاروق احمد ہی ہے میں پتا ہے جناب اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو آزاد حکومت ہے جس کے آپ پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں اس میں ہم اختلافات کی باتیں سن رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو صدر ریاست برسل سلطان ممود چودری نے کھانا دیا جب ان کی پریس ریلیز آئی تو اس میں وزراء نے اور ارکان اسمبل نے شکوے شکایتیں کی اس پر یہ خبریں لگی ہیں حبارات میں تو پھر پی اے ڈی نے وزیر عظم کی ہدایت پر ایک خبر جاری کی گئی جس میں وزراء نے کہا کہ ہم وزیر عظم کی اجازت سے ملے ہیں اس طرح کی وہاں کوئی باتیں نہیں یہ جو صدر اور اس سے پریسل سلطان جاری کی گئی ہے یہ غلط بیانی پر مشتمل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیکے میں میرے نہیں بات یہ ہے کہ صدر ریاست بلائیں وزیر عظم صاحب بلائیں پہلے ہم نے وزیر عظم صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا جلاز بلائیا ہم صاحب وزراء وہاں پہ گئے تو پارلیمانی پارٹی کے اکثر لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہاں ہم نے اکثر لوگ گئے سارے نہیں گئے دس لوگ غیر عظمی تھے دو دن بعد صدر صاحب نے بلائیا صدر صاحب بھی ماری ریاست کے صدر پارٹی نے انہیں منخبت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خانوں سے اور ایسی خبروں سے کوئی نتیجہ خط کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ایک بات میں بتاؤں سر کہ جہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو جہرے سیاسی پہ بات ہوتی ہے موسم پہ بات ہوتی ہے اور سیاسی پہ بات ہوتی ہے تو سیاسی باتیں ضرور نہیں ہیں لیکن ایک بات ہے کہ جہاں تک وزیراعظم صاحب کا تعلق ہے خان صاحب نے انہیں نمزد کیا ہے خان صاحب ہمارے پارٹی کے چیرمنہ نے وہ جسے نمزد کریں اور انہیں جب تک خان صاحب کا اعتماد اثر دے گا یہ وزیراعظم رہیں گے سکھی بات قریب ہے کیونکہ خان صاحب نے جس دن یہ فیصلہ کیا کہ جی پرزمانی میڈر کے گا تبدیل کرنا ہے تو ہم اگر چاہیں بھی تو ہم اس فیصلے کو رکواہ نہیں سکتے جب تک ان کا اعتماد قیوم نیائی صاحب کو حاصل ہے سب پارلیمانی پارٹی کے اعتماد حاصل ہے ہمارا لیٹر ایک ہے وہ ہے عمران خان عمران خان صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا اور یہی بات ہم نے ملیان صاحب کے کھانے میں بھی ممران نے ہی بات کی ہے اور جو صدر ریاست نے کھانا دیا ہے وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے جی کہ خان صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا اللہ جی خواہ صاحب برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ حتمی فیصلہ چیرمن جو پی ٹی اے کی عمران خان ان کا ہی ہوگا لیکن جو وہاں سے خبر جاری کی گی وہاں صدر سے تو اس میں یہ بات منشن تھی کہ کچھ وزراء کو ان کے حلقوں میں نظر انداز کیا جا رہا ہے ارکان اسمبلی کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے اس طرح کی وہاں باتیں ہوئی تھیں جو زہرانہ دیا گیا تھا صدر صاحب کی طرف سے صرف بات یہ ہے جی کہ خوش کوئی بھی کسی سے کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہو سکتا ہے یعنی نہ زیادر صاحب کو خوش اکھ سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا خوش اکھ سکتے ہیں وہ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں گلے شکے ہوتے تھے لیکن وہ مہاری پارٹی کے عمرونی معاملہ ہے لیکن جب بات آئے گی کہ پارٹی کے اتحاد کی اس میں ہم سب ایک ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے جی خان صاحب کا جو حکم ہے ہماری سار آنکھوں پہ اور اگر ہم تحریک انصاف میں پارٹی لیڈر کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو خان صاحب کو تسلیم کرتے ہیں باقی ہم سب کارکوں نے باتیں ہوتی ہیں گلے شکے ہوتے ہیں گلے شکے کس کو نہیں ہوتے ہیں سب کام نہیں ہوتے ہیں بیرزگاری بہت زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی پارٹی قومت کے مشبور ہیں کونوں نے اپنے توام کرماشی مشتلات کے باوجود پانچ سو پیلین بجٹ سپیشل پیکج میں دیا اور اس ساتھ جو مارا اپنا بجٹ ہے اٹھائیٹ بلین کا بجٹ ہے ہم تو کوشت کریں کہ اس بجٹ کو ہم زمین پر نظر آئیں اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکوں کے سے ہر حال لگا ہوا پیسہ انشاءاللہ زمین پر نظر بھی آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دسمر میں آپ کو بہت سے کام ہوتے بہت میکے بڑے میکا پروجیکٹ ہر حلقے میں جو ہے وہ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے یہ ہے سر بات اخوائز صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ جب کھانا ممول کی بات تھی تو شکش کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہوئے ہیں وہاں ہوتے رہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں لیکن پھر یہ وضاحتی بیان دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی پارٹی کو کہ ہم جی وزیراعظم سے اجازت لے کر ملے تھے اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی کچھڑی پک رہی ہے بیچ میں کچھ بات ہے سر میں نے کہا نا کہ اسقلافات ہوتے جاتے ہیں اندرازگی ہوتی جاتی ہے لیکن آتے بعد اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک امران خان کا اعتماد ہمارے لیلے کے اعتماد ملے جیم صاحب کو حاصل ہے اس وقت تک یہ وزیراعظم رہیں گے جب تک چاہے وہ ایک دن ہے ایک مینہ ہے یا پانچ حال ہے ہم نے یہ مطالبہ ضرور کیا ہے کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی کو خان صاحب سے ملکات جو ہے وہ قائد عوان کرائیں یا صدر دیاست ہے وہ کرائیں ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہماری پارلیمانی پارٹی خان صاحب کو ابھی در ملی نہیں اعتماعی طور پر نہیں ملی ہے ٹھیک ہے تو جب خان صاحب بلائیں گے تو وہاں پر اگر کوئی بات ہوئی تو وہاں پر بات ہوگی لیکن خان صاحب اگر ٹیم دیں گے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ایشیو لے کے خان صاحب کے پاس جائیں وہ پاکستان میں الیکشن آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن میں رات کشمیل ٹویٹ کیا ہے جو ہے وہ مددگار کے طور پر برکر کے طور پر جسے انہوں نے ہماری جو ہے آ کے مدد کی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہ الیکشن پارلیمانی پارٹی کی جو ایک میٹن کا خان صاحب کے ساتھ کرائی ہے سہفاللہ نیازی شاہب کو بھی میں نے ملے تھے سہفاللہ نیازی شاہب کو بھی میں نے کہا ہے بھی کہ آپ جو ہے وہ ازاد چشمیر کی جانب بھی آئیں دیکھیں اور ازاد چشمیر کے معاملات توری نظر رکھیں کیونکہ ہمارے الیکشن میں پارٹی کو مضبوط بنایا ہے گراسور لیول پر سہفاللہ نیازی شاہب کا بھی ایک بڑا کندار ہے دوسرا یہ بتائیں آپ نے پانچ سو ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی بات کی اس پر آج وزیراعظم نے اسمبلی میں گفتو کرتے کہا ہے کہ یہ پیکج ابھی تک منظور نہیں ہوا اس کی جب منظوری ہوگی تو بقیدہ جو وزارت منصوبہ بندی ہے اس کا نوٹفکیشن کرے گی اور یہ پانچ سالوں میں بطری جو میں ملے گا وہ اپنیشن کا ایک سوال تھا اس سوال کے جو میں قائدہ ایوان کی انسیجن نے کہا جی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ بڑے پانچ سو بلین کے منصوبے کیار کریں وہ چونکہ پاکستان کی سی ڈی پی میں جاتا ہے ہم نے اپنے طور پر منصوبے کیار کر کے فیڈل گم ان کو بھیجیں گے وہاں پر پی ایس ڈی پی میں جائیں گے اور وہاں سے پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں کہ ہم نوٹکیشن جاری کریں لیکن ہم نے بلکہ پانچ سو بلین نہیں ہے یہ پانچ سو بیس بلین ہے پانچ سو بیس بلین کے منصوبے جو ہیں وہ تقریباً پورے ادار کشمیر میں جو میڈا پروجیکٹ ہیں لیکن اس کی ابھی وفاق میں ملجوری نہیں دی ہے جس میں دونے ادار کشمیر کشمیر ہائیوے بھی ہے پھول بھی ہیں یہ سارے بنا کے ہم تقریباً اور دس پنہ دنوں تک ہم انشاءاللہ بھی جائیں گے یہ منصوبے بنا کے جب وہاں جائیں گے وہاں پر ایک پراسس ہے لیکن یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی مالی سال میں انشاءاللہ ان منصوبوں کی منظوری ہو جائے گی قبل از وقت یہ کہنا یہ انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ایک بڑا پیکج آپ کو دیا ہے وہ ہم نے کہا ہے جس کا نورکیشن ہم نے نہیں جاری کرنا سار وضافتہ منصوبہ بندی کرے لیکن ابھی یہ پانچ سو ارب رپے کے میگا ترقیاتی پیکج کی منظوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے نہیں لیکن جی جب وزیراعظم پاکستان جیسی اہم ترین سیکسیر یہ کہ کہ ہم آپ ہم آپ کو پانچ سو بلین دے رہے ہیں تو ہم اس کو نوٹیفیکیشن ہی سمجھتے ہیں ایک زبان ہی سمجھتے ہیں کہ قرار سمجھتے ہیں اور ازاد کشمیر کے عوام کے لیے جو ان کی بلتسپی ہے مسئلہ کشمیر کے علاوہ اس کے ساتھ اس کو اس کو کیسے اسے ایک نوٹیفیشن ہی آپ سمجھیں کیونکہ لیان صاحب نے جو بھی اعلان ادار کشمیر کے والے سے کیا آپ دیکھیں بجٹ 20 عرب سے پیٹی ایک گومنوں نے 28 عرب کا بجٹ ہو گیا نارمل بجٹ 8 عرب پہ انہوں نے بڑا دیا پھر احساس پروگرام میں ہمیں ایسا ملا یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے پورے ادار کشمیر کے لیے انہوں نے اعلان کیا پورے ادار کشمیر کو ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ نے لیا چاہتی ہے وہ بھی سمجھے کہ اسے ایک نوٹیفیشن ہی سمجھیا اسے نوٹیف کی لیکن ابھی منظوری ہونا باقی ہے دوسرا یہ مجھے بتائیں جاتے جاتے کہ یہ جو چیرمن سی بی آر کی تیناتی کا معاملہ ہے جو اختیار چیف سیکٹی کو دیا ہے آج یہ معاملہ اسمبلی میں بھی آیا ہے اس پر ایک کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے تو یہ جو چیرمن سی بی آر کا اختیار اور آپ کے حکومت نے چیف سیکٹی کو دے دیا ہے تو آج جو قانونی مہارین نے رائے دی ہے کہ یہ جو لینٹ افسران ہے یہ سویل سرونٹ کی تعریف میں نہیں آتے تو ان سے یہ اختیار واپس لیا جائے آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے سر بات یہ ہے کہ چیف سیکٹی آپ نے اس کے ساتھ تسلیم کیا بشاوہ سے بند گئی ہے آئین میں ہمیشہ آپ دیکھیں ترانیم پر ضرورت رہتی ہیں آئین میں ہمیشہ بہتر سے بہتر کی بات آتی ہے کہ چیف سیکٹی شاہب کاج میں سکت تک کا جو رول ہے وہ ازاد شمیر کی تعمیر ترقی کے بارے سے ایک بہتر رول ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یا وہ کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ اختیار ان کے پاس نہیں جانا چاہیے جو کمیٹی کی رپورٹ ہوگی اس کو عمل کر آمد ہوگا دیجازم ایسیت ایسیکٹیوں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس محکم میں کہا کس کو سیکٹری بنائے کس وزیر کے ساتھ کس کو سیکٹری دکھئے تو یہ بھی ایک قسم کا وہی جنرل نے اپنا اختیار استعمال کیا لیکن ہر بات حق بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ سب جنرل سے ایک کمیٹی بن گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب جنرل سے ایک لیاس مسئلہ ہے اس سب کمیٹی جو فیضہ کرے گی جس میں دو میمبر ہماری طرف سے آگئے ہیں اور دو سے اپلوشن کے آئیں گے لیڈر اپلوشن میں آئیں گے تو ملپل کے یہ چھوٹے بوٹے نٹھی کٹھی ہوتی ہے جی اس کو اس کو سال کر لیا جاتا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری تحمیر و ترقی کی درفہ ہونی چاہیے لائن اپ کنٹرول کی درفہ ہونی چاہیے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنی تو خواجہ صاحب آپ کے تو اختلافات ہی نہیں ختم ہو رہے پارلیمانی پارٹی میں دس لوگ نہیں آتے پھر صدر کا کھانا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وضاحت آ جاتی ہے تو اپنے اختلافات دور کر کے ہمارا تو یہی مطالبہ ہے آپ سے آپ کا عرض ہے یہ گزارش ہے کہ لوگوں کو ریلیف رام کریں یہ حکومت جو آئی ہے یہ تساب کے نعرے پہ آئی تھی تساب پر کوئی کام نہیں ہوا یہ لوگوں کو کہا گیا تھا تاکہ ریلیف رام کیا جائے گا ابھی تک کوئی ریلیف رام نہیں کیا گیا تو کیسے کریں گے جب آپ متحد نہیں ہوں گے سر بات اختلافات اختلافات یہ غوریت کا حسن ہے سر یہ ہم کوئی مرگوں کی پارٹی نہیں ہے یہ ہم پارلیمانی پارٹی نہیں ہے ہر آدمی کے اپنی راہ ہے لیکن یہ آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہر ممبر جو ہے اپنی راہ رکھتا ہے اور ہر ممبر بولتا ہے اسے جو بہتر نظر آتا ہے وہ بات کرتا ہے جو گلت نظر آتا ہے وہ پرائنسٹرز جو قائد ایوان ہیں ان کے موں پہ وہ کہتا ہے لیکن باہر جب ہم نکلیں گے ہم ایک متحد ہو کے امران خان کے ایک سبائی کی اچھی سے نکلیں گے باقی رہے گا سر اتصاب کی بات اس پر بھی ایک کمیٹی بنیا آپ کو انشاءاللہ اتصاب ہوتا نظر آئے گا یہ ہی ہماری خواہش ہے کہ ازاد کشمیر میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا اتصاب ہوتا نظر آنجا یہ بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق احمد صاحب آپ نے ہم ارلی وقت نکالا جی میڈم سپیکر یہ آپ نے سنی خواجہ فاروق صاحب کی گفتگو تو وہ تک کہتے ہیں ہمارا اختلاف کوئی نہیں جی میں ان کی بات سن رہی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ امران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کو ہیڈ کرتے ہیں وہ ابھی تک ازاد کشمیر کی پارلمانی پارٹی سے نہیں ملے مطالبہ کرنے ہیں صدر سے مجھے مطالبہ کرنے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ملاقات تو گورنمنٹ بنے کے فوری بات جو روایت یہی رہی ہے مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پریس پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی تو دوسرے دن ہم وہاں سے اوث لے کے آئے تھے تو ہماری جو پارٹی کی چیئرمن کو چیئرمن سے ملاقات ہو گی تھی اور چھ ماہ میں میرا خیال سے ہماری آٹھ ملاقات ہو چکی تھی ایک تو ان کو ملاقات کرنی شاہی تھی کہ جب وہ مل بیٹھتے ہیں تو مل بیٹھنے سے ہی سیاسی جو ہے ان کی اختلافات ہیں ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں ایک تو مجھے یہ حیرت ہوئی دوسرا خواہ ملاقات ہو کہیں اپنے دورہ بکشی نہ کھل جائے دوسری بات دوسری بات یہ کہ اختلافات ہمارے کمرے کے اندر ہیں باہر نہیں ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ بوٹا بوٹا بچہ بچہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے واقعی تو سارا جہاں جان رہا ہے تو جناب ان کو یہ کہ وہ وزیراعظم نے کہہ دیا تو نوٹیفکیشن ہو گیا ایسا نہیں ہوتا یہ در پی این ڈی کا پورا دپارٹمنٹ بیٹھا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ آج دسمبر کی چودہ پندر تاریخ ہو رہی ہے اور یہ دسمبر ہی میں کون سے مہگا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں ابھی تک ان کے پاس وہ جو فنڈز کہے گئے ہیں ابھی تک فنڈز نہیں آئے جب فنڈز نہیں آئے تو میکمو میں اس کی تقسیم نہیں ہوئی جب تقسیم نہیں ہوئی کوئی فیزیویلٹی رپورٹ نہیں بنی کوئی پروجیکٹ سامنے نہیں آئے جو یہ دسمبر میں کس طرح شروع کر لیں گے ابھی آپ کو پتا ہے جنوری ہے فروری ہے دسمبر کا مہینہ ہے اے جی کے میں کام بھی شروع نہیں ہو سکتے انہوں نے پہلے چار ماہ ضائع کر دی وہ چار ماہ ضائع ہو گئے ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ آہم ترین ضرورت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ گورمیٹ ہے مجھے یہ چلتی نظر نہیں آ رہی اگر ان کا خود چلانے کا کوئی ارادہ ہے تو تو یہ خود اس کا ایک مرکز ہونا چاہیے اس بات میں میڈم بتائیں کہ چلتی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے چار بار اب جملہ دھورا چکی ہے لیکن یہ جو چلتی نظر نہیں آ رہی اس میں پیپلز پارٹی یہ ان کے اختلافہ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی دیکھیں جی باز یہ کہ ایک پولیٹیکل پروسس میں اور پارلمانی نظام میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی آپ کیسا پروگرم ہے کوئی ہمارا ہمیں چار ماہ ہوئی نہیں نہیں ابھی پیپلز پارٹی نے اس طرف نہیں سوچا وہ تو ان کے جماعت کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو دھڑے ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے سازش کر رہے حال دھڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وزیراعظم ہٹے گا تو ہمارا چانس بنے گا یہ مل کر نہ تو کشمیر کے لیے سوچ رہے ہیں نہ ازاد خطے کے عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے سوچ رہے ہیں اور نہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سوچ رہے ہیں مسلم لی مون کے جو چیف ایرگنائزر ہیں شاہ غلام قادر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مجود ہیں سلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب گروپ ہے اس کی طرح سے بڑے تندو تیز بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش کی گئی ہے ہمارے خلاف یہ کوئی سازش ہے یا ایک معمول کا عمل ہے شاہ صاحب نہیں سازش تو کوئی نہیں ہے اور کوئی اتحاد زیادہ نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے ہوتے رہے ہیں جنہی تنظیم سازی سے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے پارٹیاں مستقم تب ہی رہتی ہیں مضبوط بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ نئی تنظیمی عمل سے گزرتے ہیں جو ساتھی دیکھیں ہم الیکشن کے بعد اس الیکشن میں بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اسی طرح بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے جو نئے شامل ہوئے ہیں تو یہ سارا ایک تحتیر کا عمل ہوتا ہے تو یہ تنظیم ساتھی ہو بھی اور تمام لوگ کارکون جو ہے ان کو نئے جذبے کے ساتھ سامنے آئیں ہیں اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ ایک برپور آزار کم بیک کرے گی یہ آپ جو آرگنائزنگ کا عمل کب تک شروع ہو جائے گا اور یہ کتنے عرصے میں سارا مکمل کر لی جائے جی میں انشاءاللہ یہ اسمبلی کا اجلاس رہا یہ ایک دو دن اجلاس رہے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم آرگنائزنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا کر اس میں پورا ایجنڈا جاری کر دیں گے شدور جاری کر دیں گے کہ کب سے کب تک کہاں سے کہاں کیا کرنا ہے اور پوری ترطیب کے ساتھ یوٹ کی بھی کریں گے سوشل میڈیا ٹیم اس کے ساتھ ساتھ وارڈ سے لے کے وارڈ اس کے بعد یو سی کے بعد ہلکہ ہلکے کے بعد زلہ زلے کے بعد ہمیں تمام ونگز بنانے ہیں ونگز کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سے مرکزی تنسل بننی ہے انشاءاللہ پوری ترطیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو اتنے نہیں اطلاع یہ ہیں کہ جو راجہ فروق ہے درہن سابق صدر ہیں آپ کے مسلمی غنون کے وہ آرگنیزنگ کمیٹی سے رخصت چاہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ وہ رکن نہیں رہیں گے تھوڑی عرصے میں دیکھنا مجھے آپ یہ غیب کہہ رہنے تو مجھے نہیں ہے چھیک ہے میں غیب کہہ رہنے تو وہ یہاں آپ ان کو ساتھ رکھے تنظیم صدرک عمل ان کو ساتھ رکھے کریں گے وہ مجھے امید ہے اس لیے کہ وہ دس گیرہ سال صدر رہ چکے ہیں اور دس گیرہ سال صدر رہے ہیں وہ پانچ سال قائدیز بختلاف رہے ہیں پانچ سال وجیر آزم رہے ہیں آج بھی وہ اماد پارلیمانی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہیں لیڈر ہیں ہم نے تو میں نے خود ان کا نام بتا رہے پارلیمانی لیڈر تحیل کر کے ان کو ہم نے پارلیمانی لیڈر اپنی گروپ کا اپنی پارٹی کا بنائے ہوئے تو میں نے نہیں خیال کہ وہ ایسی کوئی باہت ہوگی ہے ایسی افعائیں چلتی رہتی ہیں لیکن وہ پرانے ہمارے پاتھی ہیں ہم نے کٹے بہت سفر کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا آچھا دوسری جائے بتائیں کہ آرل اعظم کمیٹر کے ارکان میں کچھ اضافہ بھی متوقع ہیں کوئی نئے نام بھی شامل کیا جا رہے ہیں ابھی تک تو ایسی کوئی تجویز لیرے گوھر نہیں ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو ضرورت شامل کریں گے اس میں کیا بات بہت بہت شکریہ شاگلام قادر صاحب آپ نے روز نیوز کے لئے وقت نکالا جی یہ سنیں نا یہ ایک بڑی اہم بات ہے آج جو وزیر اعظم ایجے کے نے اسمبلی میں خطاب کیا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا تین ماہ سے کہ پانچ سو ارب روپے کا ترقیاتی پیکٹ ایجے کے لیے اناؤنس ہو گیا ہے آگیا ہے آرہا ہے آپ جب کسی نے سوال پٹ کیا آج تو بتایا گیا کہ اب اس کی منظوری نہیں ہوئی ہے اب اس کا صدائی کام مکمل کیا گیا ہے اس کے مرسوبہ بندی جو وزارت ہے پاکستان کی فرکی قومت کی وہ نوٹیفکیشن جاری کری ہے پی ایم نے سوال کا جواب دیا ہے تو پھر آپ نے لوگوں کو ایسے لارا لگایا ابھی تک یہ سب بجوزہ باتیں ہی ہیں پانچ سو ارب روپے کا جو پیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے منصوبے آپ نے بنانے ہوتے ہیں منصوبے آپ نے وفا کو بیجنے ہوتے ہیں اس کے اگینس ہوتا ہے نا آپ کو پیسے ملتے ہیں اور جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں یا جو یہ ویلہ کر رہے تھے کہ پانچ سو ارب روپے آ گیا خوشالی آ جائے گی فلان آ جائے گا اس پر تو وہ تکاہ ہو رہے ہیں لڑائی چگڑے ہو رہے ہیں کہ منصوبے یہ ہمیں دیں وہ ہمیں دیں ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے مطلب آپ منصوبے بنانے ہی رہے اس طرف جا نہیں رہے اب منصوبہ بندی ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہے اور یہ صرف کر رہے ہیں کہ جی آر طرف جاتے ہیں جلسے کرتے ہیں پانچ سو ارب روپے آ گیا جی ہم تقدیر بدلنے جا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے ان کو سوچنا چاہیے پوچھنا چاہیے کسی سے وفاق سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ملیں گے پیسے منصوبے ان کو بنانے چاہیے تھے اس طرح توجہ دینی چاہیے تھے ٹیم ورک کر کے تو منصوبوں کی طرح توجہ دے کے تو وفاق سے اپنا جو پیکج ہے وہ لے لیتے وہ لے لیتے بلکل جی مارا وقت ختم ہو گیا ہے بلکل ناظرین آپ نے ہمارے شرقہ کی گفت کو سنی سیر یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ اس وقت جو اے جے کے میں پی ٹی اے کی حکومت ہے ان کو اپنے اختلافات ختم کر کے جو ازاد کشمیر کے عوام ہیں جو کسی ریلیف کے منتظرن کو ریلیف دینا چاہیے اپنا اپنے دوستوں عزیز و قارب سب کا خیار رکھے گا اللہ نگے بان